آپ کو بتائیں کہ محلک وائرس بے قابو ہو گیا ہے جرمنی میں کرونا کے پھیلاؤں میں کمی آنے کے بعد دوبارہ اضافہ ہو گیا ہے اور شرح ایک روز میں ایک اشاریہ سات نو سے بڑھ کر دو اشاریہ آٹھ آٹھ فیصد تک جا پہنچیے یورپی ملک جرمنی میں کرونا دوبارہ پھیلنے لگا ہے سہت کے دارے روبرٹ کوش انسٹیوٹ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وائرس کو طویل عرصے تک رکھنے کے لیے درکار شرح میں کمی کے بجائے اضافہ ہو گیا ہے آرکی آئی کے مطابق وائرس کی دوبارہ افضائش میں دو اشاریہ آٹھ آٹھ فیصد کا مطلب ہے کہ ایک سو مریضوں میں سے دو سو اٹھاسی افراد میں منتقل ہوگا اے دادو شمار کے لحاظ سے وائرس کو بدہ دریج رکھنے کے لیے ایک فیصد سے کم شرح کی ضرورت ہوتی ہے آرکی آئی کے دستاویزات کا جائزہ لیتا ہے اور چار روز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور جمعہ کو ایک اشاریہ صفر چہر فیصد رکارڈ ہوا بیان میں کہا گیا ہے کہ وائرس کا دوبارہ پھیلاؤ نرسنگ ہومز اور اسپتال سیاسی پناہ کی متلاشی اور مہاجرین کے لیے قائم اداروں گوشت کی پلانٹس مواصلاتی کمپنیز کسانوں مذہبی تقاریب سے منسلک اور سماجی محفلوں سے ہوا ہے آرکی آئی کے تازہ اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ ایک ہفتہ کی شرح کی بنیاد تر وائرس کی دوبارہ افضائش دو اشاریہ تین صفر فیصد ہوئی ہے ادارے کے مطابق جرمنی میں اب تک مجموعی طور پر کوویڈ نائنٹین کے متاثرین کی تعداد ایک لاکھ نواسی ہزار آٹھ سو بائیس تک جا پہنچی ہے جرمنی میں کرونا سے احلاک افراد کی مصدقت اداد آٹھ ہزار آٹھ سو بائیاسی ہے موسیقی